اور پیپلز پارڈی کے چودری لطیف اکبر انیس ووٹ لے کر آزاد کشمیر قانون ساس اسمبلی کے چودمیں سویکر منتخب ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے باغی دھڑے نے ایوان میں موجود ہونے کے باوجود ووٹنگ میں حصہ رہی لیا آزاد کشمیر میں حکمران اتحاد پندروی آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کے تحت وزراء کی تعداد سولہ تک محدود رکھنے کی قدغن ختم کر دی گئی ہے آزاد کشمیر میں طویل ڈیڈ لوگ کے بعد آخرگار حکمران اتحاد نے پندروی آئینی ترمیم کا سنگے میلہ بور کر لیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں تیروی آئینی ترمیم کے ذریعے وزراء کی تعداد کو سولہ تک محدود کیا ہے اب مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارڈی اور تحریک انصاف کے منحرف دھڑے نے مل کر نئی آئینی ترمیم میں اس پابندی کو ختم کر دیا ہے آپوزیشن بینچوں پر موجود تحریک انصاف کے چند ارکان نے اس عمل کا بائیک آٹ کیا ہے اس کے فوراں بعد سپیکر اسمبلی کا انتخاب ہوا پیپلز پارڈی کے چودری لطیف اکبر اور تحریک انصاف کے مقبول گجر کے درمیان مقابلہ متوقع تھا مگر آخری وقت میں تحریک انصاف کے ارکان نے قائد ایوان پر جانبداری کا الزام لگا کر انتخابی عمل کا بائیک آٹ کر دیا پھر خفیہ رائے شماری سے چودری لطیف اکبر انیس ووٹ لے کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے چودویں سپیکر منتخب ہو گئے